نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھاسکر نیوز میں تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے پانس دن پہلے چھبیس جنوری کو فرانس کے راشپتی مینول میکرو بھارت کے دورے پر تھے دراصل بھارت سرکار نے انہیں چھبیس جنوری کے دن گرتن تردیوس کے دن مکہ اعتید ہی بنایا تھا اور وہاں صرف گرتن تردیوس کے سماروں میں ہی ساملوں نے نہیں آئے تھے دراصل اس کے علاوہ بھارت اور فرانس کی بڑی بڑی اعتیہیس ایک ڈیل کری گئی اس دن خاص کر کے جو ہتھیاروں کی سیکرٹ ڈیل ہوئی وہ تو بہت زیادہ شاندار ہے ادھاران کے لیے بھارت اور فرانس مل کر فائٹر جیٹ انجن بنائیں گے اتنا ہی نہیں رافیل لڑاکو ویمان اس کی اسیمبلی بھی بھارت میں ہی کی جائے گی اس کے علاوہ بھی انہیں پروجیکٹ پر کام کیا جائے گا لیکن جیسے ہی یہ اتھیاروں کی ڈیل کی خبر سامنے آئی تران چین کے اندر ہڈ کمپ مچ گیا اور چین فرانس کو لبھانے کی کوشش میں اب لگ چکا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چین سے ایک خبر نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ چین فرانس کو اپنا سب سے انمول کھا جانا دینے کو تیار ہے کیا ہے وہ کھا جانا چین کی مارکٹ کا ایکسس دراصل چین کے راشت پتے نے خود یہ آباد کہی ہے کہ اگر فرانس ہمارے دیش کے اندر کسی بھی سامان کو بیشنا چاہتا ہے اور اسے کچھ دکتیں اگر آ رہی ہیں تو اس معاملے میں ہم فرانس کے لئے اسپیشلی اپنی مارکٹ کو کھول دیں گے جس سے ہوگا یا کہ فرانس کی چیزیں چین میں آسانی سے بک پائیں گی اور فرانسیسی کمپنیوں کو منافع ہوگا فرانس کی سرکار بھی ٹیکس کے طور پر اربو ڈالر کما سکے گی اتنا ہی نہیں آگے یا بھی کہا گیا کہ ہم دونوں دیش مل کر انویشمنٹ پر بھی کام کریں گے دراصل چین کے اندر کچھ ایسے ایکسکلیو چیزیں ہیں جس میں ویدیشی نویش نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہاں نویش کیا جائے تو موٹا منافع ہوگا جس نے بھی وہاں پر پیسہ لگایا ہو ایسے میں چین فرانس کے نویشکوں کے لئے اسپیشلی وہ ساری ریسٹرکشن ہٹا سکتا ہے جس سے کی وہ چین میں نویش کر سکیں اتنا ہی نہیں چین بھی فرانس کے اندر بھاری ماترہ میں نویش کرنے کو تیار ہے اس کے علاوہ بھی آدھر درجن سے زیادہ اناؤنسمنٹ جو ہیں وہ کی گئی ہیں سوال ہوگا کہ بھارت اور فرانس کے جوڑی سے چین کو اصل میں دکت کیا ہے چین اتنا بڑا اوفر دے رہا ہے دونوں دیشوں کی دوستی کو تڑوانے کے لئے اس کے پیچھے چھپا ہے ملیٹری ٹیکنالوجی اور سٹیٹرڈک پارٹنرشپ کا راج میں آپ کو آسان بحثہ میں سمجھاتا ہوں دراصل آپ پچھلے بیس سالوں میں چینی سینہ کا کوئی بھی اتیاز اٹھا کر دیکھو تو ان کے پاس کوئی بھی دھنکہ ہتھیار آپ کو نہیں ملے گا آپ ڈھونڈ کر بتا دو آپ چاہے ایک سال تک ریسرچ کر لو ان کی سینہ میں ایک بھی دھنکہ ہتھیار نہیں ڈھونڈ پاؤ گے ہر ہتھیار میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ایک اور خاص بات ہے چینیز ہتھیاروں کی ان کی سینہ کے ہتھیار ہر کچھ سالوں کے بعد ڈیسے پیر ہو جاتے ہیں مطلب کی گیاب ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ جیسے کی انہوں نے کوئی ہتھیار بنایا آس دوہزار چوبیس میں اسے بنانے میں لگے چار سے پانچ سال یعنی کی دوہزار اٹھائی سو اور انتیس تک وہ بن کر تیار ہوا اس کے بعد یا اسے پانچ سال تک استعمال کریں گے لیکن پروپرلی کبھی بھی اس کا یوز نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس پانچ سال کے پیریڈ میں اس میں دکتیں آتی چلی جائیں گی اور اسی لئے پانچ سال استعمال کرنے کے بعد چینی سینہ کو اسے کچھرے کے ڈبے میں فیکنا پڑتا ہے ان کے ہر ایک ہتھیار کی یہی کہانی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ خود جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کی سچائی خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی اور یقین مانی ہے چینی سینہ میں یہ کافی ٹائم سے وکرال ڈروپ لے چکی ہے اسی لئے چین کچھ ماترہ میں روسی ہتھیار اپنی سینہ میں سامل کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی دکتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں جبکہ چین ہر سال اپنی سینہ پر ڈائی سو بلین ڈالر خرچ کرتا ہے جو کہ بھارت کی تینوں سینہوں کے ٹوٹل بجٹ کا لگ بک چار گناہ زیادہ ہے اتنا بڑا ملیٹری بجٹ خرچ کرنے کے بازود کوالٹی آف ویپن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا قارن کیا ہے کہ پاس پروپر ٹیکنولوجی ملیٹری انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں اور اسے بنانے میں اور ٹیکنولوجی کو تیار کرنے میں کبھی بھی انہوں نے دھیانی نہیں دیا ان کا دھیان صرف شارٹ کٹ پر لگا رہا انہوں نے دنیا بھر کے ٹیکنولوجی کو چورا کر اپنے ہتھیار بنانے کی کوشش کر دی اب آپ خود سوچئے چوری کا مال کہیں لگتا ہے تو وہاں پہ ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی چوری کبھی بھی اوریزنل سے بیسٹ ہوئی نہیں سکتی اور اس لیے یہ کبھی بھی اس چکریویو سے نہیں نکل پائے چین کو اب یہاں ڈر لگتا ہے کہ جس پرکار کی پارٹنرشپ بھارت اور فرانس کی ہو رہی ہے نا ایسی کبھی نہ تو بھارت اور روس کی تھی اور نہ ہی آگے چل کر بھارت اور امریکہ کی کبھی ہو پائے گی کیونکہ فرانس اور بھارت فرانس بھارت کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہے اور اس وجہ سے آنے والے سمعے میں بھارت یا سینہ کے پاس جو ہتھیار ہوں گے ان کی کوالٹی اور شاندار ہوگی کیونکہ بھارت کے ہاتھ میں اوریزنل ٹیکنولوجی ہوگی جو بھارت نے چورائی نہیں بلکہ لیگل طریقے سے ساجہ داری کر کے حاصل کری ہوگی اس وجہ سے بھارت یا سینہ چین پر بہتی زیادہ بڑے لیول پر حاوی ہو سکتی ہے چین یہی کر رہا ہے وہ خود کی ٹیکنولوجی تو بہتر کرنی سکتا اس لئے وہ بھارت کی ٹیکنولوجی بہتر کرنے سے ہونے سے روک رہا ہے اور اس لئے فرانس کو ایسے لبابنے آفر دیے جا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوگا بلکل بھی نہیں کیونکہ دونوں دیشوں کی جو ساجہ داری ہے وہ بس رنیتی بیس ہے یعنی کی بھارت اور فرانس کی دوستیں آنے والے پچاس سالوں کو دیکھ کر ہو رہی ہے اور فرانس کو پتا ہے کہ چین پچاس سالوں تک رہے یا نہیں رہے کوئی بروسہ نہیں ہے حالانکہ پھر بھی جیو پولیٹکس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا اس لئے بھارت کو اس پر نظر تو بلکل بنائے رکھنی ہوگی حالانکہ اس معاملے پر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو جرور بتاؤں گا تینکیو ویڈی مچ